کیسے ہیں آپ سب؟ امید آپ سب خیرے سے ہوں گے اس طرح ہے کہ آج ہم فیزیو کمیسٹی میں سلوشن کے چپٹر میں مورل باولنگ پائنٹ کانسٹنٹ جس کو ہم دوسرے لفظوں میں ایبو لیوزکاپک کانسٹنٹ بھی کہتے ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے ٹھیک ہے؟ تو اس ٹاپک میں سب سے پہلے ہم کیا کام کریں گے ایبو لیوزکاپک کانسٹنٹ کو سمجھیں گے اس کے کنسٹ کو سمجھیں گے پھر اس کے بعد میں آپ کو ایک گراف کو سمجھانے کی کوشش کروں گا پھر ہم کلاسیس کلاپیرون ایکوشن کو یوز کرتے ہوئے ایک ریلیشنشپ ڈرائیف کریں گے جس میں ہم دیکھیں گے کہ وٹیز دار ریلیشن بیٹوین ایلیویشن آف بولیم پائنٹ اینڈ مولیلیٹی ٹھیک ہے؟ پھر ان ڈی اینڈ ہم دیکھیں گے کہ ہم سلیوڈ کا مولیکل اور ماسک اس لیے سے معلوم کر سکتے ہیں اور اس ویڈیو کے بالکل اینڈ میں میں آپ کو ایک میتھڈ جو ہے سمجھانے کی کوشش کروں گا جس کا نام ہے لینڈز برگر میتھڈ لینڈز برگر میتھڈ کیا ہے؟ یہ اصل میں وہ میتھڈ ہے جس کے ذریعے ہم معلوم کر سکتے ہیں کیا ایلیویشن آف بولیم پائنٹ کو معلوم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے؟ مطلب بولیم پائنٹ کی ایلیویشن کو جو معلوم کرنے کے لیے جو اپریٹرز استعمال ہوتا ہے اسے ہم یہ کہتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں لینڈز برگر اپریٹرز ٹھیک ہے؟ اس اپریٹرز کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے ٹھیک ہے؟ تو یہ چار پانچ یا چھے سٹیپس ہیں جس میں جو ہے ہم اس ٹاپک کو آج کور کریں گے اور آپ نے اینڈ بولا ٹاپک بڑی کو سمجھنے کی ضرور کوشش کرنے گے اس کو میں نے کہا لینڈز برگر میتھرڈ ٹھیک ہے؟ جو کہ وہی آپ ہمیں بتائے گا کہ کسی بھی اپریٹرز کو یوز کرتے ہوئے ہم کس طریقے سے جو ہے بولیم پائنٹ ایلیویشن معلوم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے؟ اس میں سب سے پہلے ہمارے پاس کیا آتا ہے؟ ایبولیوسکوپک کانسٹنٹ آتا ہے جس میں وہ کہہ رہا ہے دیکھیں یہاں پہ بولیم پائنٹ کا لغز آ رہا ہے تو بولیم پائنٹ کیا ہوتا ہے؟ وہ ٹمپیچر جس پہ لیکوڈ کا ویپر پریشر کس کے برابر ہو جائے؟ لیکوڈ کا ویپر پریشر ایکسٹرنل پریشر کے برابر ہو جائے وہ ٹمپیچر جس پہ کسی بھی لیکوڈ کا ویپر پریشر ایکسٹرنل پریشر کے برابر ہو جائے ٹھیک ہے؟ اسے ہم یہ کہتے ہیں بوائلنگ پئنٹ کہتے ہیں تو اس ٹیڈ میں وہ کیا بات کر رہا ہے اس ٹیڈ میں وہ یہ بات کر رہا ہے کہ اگر ہم سالونڈ میں تھاوزن گرام ہمارے پاس سالونڈ تھا اس کے اندر میں نے ایک مول سلیوٹ کا ڈالا ایک مول سلیوٹ کا ڈالا تو اس کے بوائلنگ پئنٹ میں کتنی ایلیویشن آئے گی اسے ہم میں کہتے ہیں مولل بوائلنگ پئنٹ کونسٹنٹ تو آپ اس کو احض سمجھیں کہ میرے پاس 1000 گرام پانی تھا اس میں میں نے کیا کام کیا ایک مول نمک کا ڈال دیا ایک مول نمک کا ڈال دیا ٹھیک ہے جیسے ہی میں نے سالونڈ میں ایک مول 1000 گرام سالونڈ میں ایک مول نمک کا ڈالا تو اس کے جو ہے بوائلنگ پوائنٹ میں کیا آئے گی الیویشن آئے گی جسے ہم یہ کہتے ہیں مولل بوائلنگ پوائنٹ کانسٹنٹ اس کی پروپر اگر آپ نے ایکویشن کے لحاظ سے دیفنیشن دیکھنی ہے تو ہم اینڈ میں دیکھیں گے پھر ہم آتے ہیں کہ ایلیویشن بوائلنگ پوائنٹ ایبو لیوسکوپی کیا چیز ہوتی ہے دیکھیں میں نے کیا کام کیا ہے میں نے یہ کام کیا ہے کہ سالونڈ میں سلیوٹ ڈالا ہے اس کا مطلب سلیوشن منہ تو یہاں پہ وہ بھی بات کر رہا ہے کہ ویپر پریشور سلیوشن کنٹیننگ نون والاٹائل سلیوٹ نون والاٹائل سلیوٹ are always lower than those of pure solvent at constant temperature ایک ہمارے پاس ہے سالونڈ اور ایک سلیوشن ہے ٹھیک ہے جس میں کیا موجود ہے نون والاٹائل سلیوٹ موجود ہے ایک طرف ہمارے پاس سالونڈ ہے دوسری طرف ہمارے پاس کیا ہے سلیوشن ہے ٹھیک ہے جس میں کیا موجود ہے نون والاٹائل سلیوٹ موجود ہے تو آپ کو پتہ یہ لگے گا سلیوشن جس میں نون والاٹائل سلیوٹ موجود ہے اس کا ویپر پریشور پھر بھی کم ہوگا ٹھیک ہے مگر سالونڈ کا ویپر پریشور ہمیشہ زیادہ ہوگا سالونڈ کا ویپر پریشور زیادہ ہوگا ٹھیک ہے کسی بھی دیئے گئے ٹمپیچر پر تو آپ اس کو احسن سمجھ لیں کہ میرے پاس ایک جگہ صرف پانی ہے تو پانی کا ویپر پریشور زیادہ ہوگا کسی بھی دیئے گئے ٹمپیچر پر یا کسی کونسٹنٹ ٹمپیچر پر ٹھیک ہے مگر جب پانی میں میں نمک ڈال دوں تو یہ سلوشن بن جائے گا ٹھیک ہے اور سلوشن کا جو ہے ویپر پریشور کم ہوگا جب سلوشن کا جب ویپر پریشور کم ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب اس کا بولن پوائنٹ بڑھ گیا ہے بولن پوائنٹ بڑھ گیا ہے تو یہاں سے ہم نے جو بات سیکھی ہے وہ یہ ہے کہ سلوشن کا ویپر پریشور کبھی بھی برابر نہیں ہوتا پیور سالونڈ کے ٹھیک ہے اکیلا سالونڈ ہے ایک جگہ پر دوسرا جگہ پر ان دونوں کا ویپر پریشور کبھی بھی یہ دوسرے کے پرابر نہیں ہوتا ٹھیک ہے اب ہم آگے چلتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک گراف ہے جس میں ایکس ایکس پر تیمبیچر رکھا گیا ہے اور وائی ایکس پر جو ہے ویپر پریشور رکھا گیا ہے ٹھیک ہے یہ جو لائن ہے یہ پیور سالونڈ کی لائن کو شو کر رہی ہے ٹھیک ہے کہ بولن پوائنٹ کو کہ تیمبیچر میں چینج آنے سے مطلب اس کے ویپر پریشور میں کتنا فرق آ رہا ہے ٹھیک ہے تو تیمبیچر کے جو ہونے سے اس کے ویپر پریشور میں کتنا تبدیلی آ رہی ہے وہ اس گراف کے ذریعے ہم نے شو کی ہوئی ہے ٹھیک ہے اسی طریقے سے یہ وائی لائن اگر پیور سالونڈ کی ہے تو یہ لائن کس کی ہے سلوشن کی ہے بات سمجھ آئی اب یہ جو پوائنٹ ہے یہ کس کے بولن پوائنٹ کو شو کرتا ہے یہ سالونڈ کے بولن پوائنٹ کو شو کرتا ہے اور یہ وائی لائن سالونڈ کے پیچھے ہے ٹھیک ہے تو یہ کس کے بولن پوائنٹ کو شو کر رہی ہے یہ سلوشن کے بولن پوائنٹ کو شو کر رہی ہے ٹھیک ہے مطلب بی پوائنٹ کس کو شو کر رہا ہے یہ پیور سالونڈ کے بولن پوائنٹ کو شو کر رہا ہے اور ڈی پوائنٹ کس کو شو کر رہا ہے یہ جو ہے سلوشن کے جو ہے وائلنگ پائنٹ کو شو کر رہا ہے ٹھیک ہے اب اگر آپ غور کریں میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ x ایکسس پر تمپریچر ہوگا y ایکسس پر ویپ پریشر ہوگا ٹھیک ہے اور یہ جو دو لائنز ہیں یہ مختلف تمپریچر پر پیور سولوینٹ اور سلوشن کے ویپ پریشر کو ظاہر کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ جو b پائنٹ ہے اور d پائنٹ ہے b پائنٹ جو ہے پیور سولوینٹ کے پیور سولوینٹ کے ویپ پریشر کو پیور سولوینٹ کے بائلنگ پائنٹ کو شو کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور یہ جو d پائنٹ ہے یہ سلوشن کے بائلنگ پائنٹ کو شو کر رہے ہیں ٹھیک ہے اب ذرا غور کریں یہاں سے ہم نے ایک لائن ڈرا کی ہے بلکل سیدھی اور اس کو لے گئے ہیں ہم کہاں تک اس b پائنٹ تک لے گئے ہیں اور یہاں سے میں نے اس کو کٹ کرنے کے بعد یہاں سے میں نے ایک لائن کہاں ڈرا کر دی ہے اس طرح پیور نوٹ کی طرف لے گیا ہوں ٹھیک ہے تو یہ کس کو زہر کر رہا ہے پی نوٹ پی نوٹ زہر کر رہا ہے سولوینٹ کے ویپر پریشر کو اس طرح آپ کو ایک لائن اور نظر آ رہی ہوگی یہاں سے t یا t2 سے جو آپ کو لائن ڈرا ہوتی نظر آ رہی ہے ورٹیکلی ٹھیک ہے اس لائن کو میں نے پہلے d کے سام ملایا ٹھیک ہے پھر آپ نے آنا ہے تھوڑا سا نیچے ٹھیک ہے یہاں سے جب آپ نیچے آوگے اور یہاں سے ایک آپ نے ہوریزنٹل لائن ڈرا کر دینی ہے کیا کام کرنا ہے یہاں سے ایک ہوریزنٹل لائن ڈرا کر دینی ہے ٹھیک ہے یہ جو ہوریزنٹل لائن ہے یہاں پہ آپ نے پریشر پی لکھ دینا ہے کیا لکھ دینا ہے پریشر پی یہ پریشر پی کس کو زہر کرتا ہے یہ پریشر پی زہر کرتا ہے سلوشن کے ویپر پریشر کو سلوشن کے ویپر پریشر کو اس کا مطلب سلوشن کا ویپر پریشر کم ہے اور سالوینٹ کا ویپر پریشر زیادہ ہے تو پی نوٹ کس کو زہر کر رہا ہے پی نوٹ زہر کر رہا ہے سالوینٹ کے ویپر پریشر کو اور پیگ اس کو زہر کر رہا ہے سلوشن کے ویب پریشر کو سلوشن کے ویب پر پریشر کو ٹھیک ہے تو یہاں سے ایک چیز آپ کو صاف نظر آ رہی ہوگی کہ سولوینڈ کا ویب پریشر زیادہ ہے اور سلوشن کا ویب پریشر کم ہے تو سلوشن کا ویب پریشر کا کم ہوگا اس کا اس کا مطلب اس کا بوالن پوائنٹ دیر سے آئے گا اس کا بوالن پوائنٹ بڑھ جائے گا بوالن پوائنٹ کی ایلیویشن ہو جائے گی ٹھیک ہے تو یہاں پہ وہ دو پوائنٹس بتا نہیں کچھ کر رہا ہے کہ پیور سالونٹ بوائلز ایڈ ٹی نوٹ بیند ایکسٹرنر پریشر اس پی نوٹ تو کہتا ہے جو پیور سالونٹ ہے وہ کس ٹمپریچر پر جو پیور سالونٹ ہے وہ کس ٹمپریچر پر بوائل کرے گا وہ ٹی نوٹ ٹمپریچر پر بوائل کرے گا جب اس کا ایکسٹرنر پریشر کتنا ہوگا پی نوٹ ہوگا جب اس کا ایکسٹرنر پریشر پی نوٹ ہوگا تو دیکھیں ان دو جو لائنز ہیں ان دو پوائنٹ سے میں آپ کو کیا سمجھانے کوشش کر رہا ہوں میں آپ کو یہ سمجھانے کوشش کر رہا ہوں کہ پیور سالونٹ جو بوائل کرے گا وہ ایٹ اٹمپیچر پی نوٹ کرے گا ٹھیک ہے جب اس کا ویب پریشر کتنا ہوگا پی نوٹ ہوگا ٹھیک ہے اور جو سلوشن ہے یہ بوائل کب کرے گا جب اس کا ٹی نوٹ ہوگا ٹھیک ہے مگر اس کا ویب پریشر کیا ہوگا پی ہوگا ٹھیک ہے تو یہ آپ کو یاد رکھنا ہے کہ سالونٹ کا ویب پریشر ہمیشہ زیادہ ہوتا ہے تب ہی اس کو پی نوٹ کو اوپر رکھا گیا ٹھیک ہے اور سلوشن کا ویب پریشر ہمیشہ کم ہوتا ہے تب ہی اس کو نیچے رکھا گیا ٹھیک ہے تو پی نوٹ اوپر رہے گا اور پی نیچے رہے گا اب ہم آتے ہیں ایکویشن کو ڈرائیف کرنے کی طرف ٹھیک ہے تو ہمارے پاس جو ہے جو ایکویشن ہے وہ کونسی ایکویشن یوز ہوئی ہے کلاسیس کلیپی رون ایکویشن کو ہم نے یوز کیا ہے کلاسیس کلیپی رون ایکویشن کو ہم نے یوز کیا ہے ٹھیک ہے جو کس کے برابر ہے log p2 over p1 is equal to delta hv over r ٹھیک ہے t2 minus t1 divided by t1 by t2 ٹھیک ہے اب یہاں پہ جو ہے نا آپ نے p2 کی جگہ پہ کیا لگ دینا ہے p0 جو کہ solvent کے wave pressure کو زہر کر رہا ہے p1 کی جگہ پہ آپ نے کیا کام کرنا ہے p لگ دینا ہے جو کہ solution کے wave pressure کو زہر کر رہا ہے delta hv کس کو زہر کر رہی ہے latent heat of vaporization کو زہر کر رہی ہے r ایک ideal gas constant ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ دیکھیں t2 جو ہے نا پیچھے والی equation میں میں نے آپ کو بتایا تھا کس کے برابر ہے t کے ٹھیک ہے پیچھے graph میں میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ t2 برابر تھا t کے t2 کس کے برابر تھا t کے اور t1 کس کے برابر تھا t0 کے تو t2 کی جگہ پہ ہم نے t put کر دیا اور جو ہمارے پاس t1 تھا اس کی جگہ پہ ہم نے کیا put کر دیا ہم نے put کر دیا t0 ٹھیک ہے تو ہمارے پاس جو نئی equation بن گی وہ یہ والی تھی اب ذرا غور کیجئے ہم نے یہاں پر کام کیا کیا ہے دیکھیں میں نے کیا کام کیا اس کو ult کر دیا یہ log والی جو ہمیں پاس equation تھی میں نے اس کو ult کیا تو یہاں پہ sign کیا آگیا negative کا delta hv ویسے کا ویسے ہی رہے گا r ویسے کا ویسے ہی رہے گا ٹھیک ہے اور t-t0 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 کس کے برابر ہوتا ہے delta tb کے برابر ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں elevation of boiling point ٹھیک ہے یہ t اور t0 ویسے کے ویسے ہی رہیں گے کہتے ہیں جب solution ہمارا dilute ہوتا ہے ٹھیک ہے تو t کس کے برابر ہوتا ہے t0 کے مطلب وہ temperature جس پہ solution boil کرتا ہے ٹھیک ہے اور وہ temperature جس میں solvent boil کرتا ہے دونوں lines دوسرے قریب آ جاتی ہیں تو t برابر ہوتا ہے کس کے t0 کے ٹھیک ہے تو اب ہم کیا کام کرنے لگے ہیں ذرا غور کیجئے گا یہ minus log p over p0 ویسے کا ویسے equal cosine ویسے کا ویسے delta hv ویسے کا ویسے r ویسے کا ویسے ٹھیک ہے یہ delta db ویسے کا ویسے یہ جو t ہے اس کی جگہ بھی ہم نے t0 پروڑ کر دیا ہے تو کیا ہو جائے گا یہ t0 کا square ہو جائے گا t0 کا square ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہاں تک آپ کو سمجھا چکا ہوگا کہ میں نے log کی equation کو کیسے جو ہے negative form میں convert کیا اور کیسے جو ہے میں نے t minus t0 آپ کو پتا ہے elevation of balling point کو زہر کرتا ہے ٹھیک ہے اور میں یہاں تک جو ہے پہنچ چکا ہوں ٹھیک ہے تو یہ ہماری پاس ایک equation تھی اب ہم اس میں roads law کو apply کریں گے کیونکہ جب بھی جو ہے کسی solvent میں non volatile non volatile جو ہے salute ڈالا جائے گا تو اس میں جو ہے کس کی application ہو جائے گی roads law کی application ہو جائے گی roads law کی equation کیا ہے p is equal to p0 into x1 into x1 ٹھیک ہے یہاں سے آپ نے کیا کام کرنا ہے p0 کو p کی نیچے لے جانا ہے p0 کو p کے نیچے لے جانا ہے is equal to x1 اس کو کس کے برابر کر دینا ہے x1 کے برابر کر دینا ہے ٹھیک ہے x1 یہاں پہ کس کو ضرور کرتا ہے یہ mole fraction of solvent کو ضرور کرتا ہے p کس کو ضرور کرتا ہے solution کے way pressure کو ضرور کرتا ہے p0 کس کو ضرور کرتا ہے solvent کے way pressure کو ضرور کرتا ہے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس ایک equation یہ والی آگئی ایک equation ہمارے پاس یہ والی موجود تھی ٹھیک ہے دوسری equation میرے پاس یہ آگئی اب میں کیا کرنے لگا ہوں solvent کی mole fraction ہو ٹھیک ہے salute کی mole fraction ہو کس کے برابر ہوتی ہے یہ برابر ہوتی ہے one کے ٹھیک ہے ہم یہاں سے کیا کام کریں گے ہم یہاں سے یہ کام کریں گے کہ x1 کو وہیں کا وہی رہنے دیں گے x1 کو وہیں کا وہی رہنے دیں گے اور جو ہے one میں سے x2 کو مائنس کر دیں گے one میں سے x2 کو مائنس کر دیں گے ٹھیک ہے تو میرے پاس یہ جو equation بن جائے گی یہ دیکھیں p over p0 x1 کی جگہ پہ اس کی value put کر دی اس کی equation put کر دی one minus x2 اب یہ جو میرے پاس equation آئی ہے یہ کس کے لحاظ سے میرے پاس equation آئی ہے یہ آئی ہے salute کے لحاظ سے ٹھیک ہے تو دیکھیں سب سے پہلے تو آپ نے یہاں تک پہنچنا ہے پھر آپ نے roads law کی application کرنی ہے پھر آپ نے more fraction کو جو ہے والی equation کو use کرتے ہوئے یہ تیسری equation بنانی ہے ٹھیک ہے پھر in the end جو ہے آپ نے جو کام کرنا ہے وہ یہ کام کرنا ہے کہ ذرا غور کریں یہ log minus log ویسے کا ویسی رکھا گیا ہے پی over پی نوٹ یہ والا جو پی اور پی نوٹ ہے ٹھیک ہے اس کو ہم نے کس کے برابر کر دیا ہے اس کی جگہ پہ ہم نے put کر دیا ہے ون مائنس ایکس ٹھیک ہے یہ ڈیلٹا ایچ وی over آر ویسے کا ویسے یہ elevation of boiling temperature جو ہے ہم نے ویسے کا ویسے لکھ دیا اور یہ تی نوڈ کا سکیر جو ہے ہم نے ویسے کا ویسے لکھ دیا اصل میں ایکویشن جو ہے میں اس کو use کر رہا تو آپ simply یہ کہہ سکتے ہیں اگر آپ اس کو ایکویشن نمبر ون کہہ رہے ہیں اور اس کو ایکویشن نمبر ٹو کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے simply بات یہ کرنی ہے putting the value of p over p in the equation number two تو آپ کو یہ والی equation حاصل ہو جائے گی ٹھیک ہے اب ہم آتے ہیں آگے کی طرف آگے ہمارے پاس وہ کیا بات کر رہا ہے کہ جو ہمارے پاس log one minus x2 کی equation آئی تھی اس کو ہم expand کر سکتے ہیں جب ہم اس کو expand کریں گے تو ہمارے پاس کچھ اس طرح کی equation factorial ٹھیک ہے تو آپ نے یہ بات یا رکھ نہیں ہے چونکہ solution ہمارا بہت dilute ہے اس میں solution کی مقدار بہت کم ہوگی تو اس value کو دوسری value ہے اور تیسری value اس کو آپ نے zero کے برابر کر دینا ہے تو میرے پاس کیا بچے گا یہ والی equation log one minus x2 کس کے برابر ہو جائے گی minus x2 کے برابر ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ایک اور equation آگئی ایک اور equation آگئی کس کی log one minus x2 کس کے برابر ہے minus x2 کے برابر ہے اب جو ہے آپ نے کام کیا کرنا ہے یہ جو ہمارے پاس log one minus x2 is equal to minus x2 ہے اس کو بالکل last equation میں put کر دینا ہے جو ابھی آپ نے equation number four drive کی تھی ٹھیک ہے یہ one two اس کو آپ three کہہ دیں اس کو آپ نے equation number three میں جا کے put دینا put the value of log one minus x2 into equation number three ٹھیک ہے تو میرے پاس کیا آئے گا یہ دیکھیں یہ minus ویسے کا ویسے رہ جائے گا log one minus x2 کی جگہ پہ x2 آجائے گا ٹھیک ہے minus x2 آجائے گا یہ جو ہمارے پاس minus x2 ہے ٹھیک ہے باقی سب ویسے کے ویسے رہ رہے گا آپ کو پتہ نفی نفی جمع ہوتا ہے تو میرے پاس equation آجائے x2 is equal to delta tb over tnode square ٹھیک ہے تو یہ میرے پاس equation آگئی یہاں سے جو میں کیا کام کر سکتا ہوں delta tb کی equation بنا سکتا ہوں delta tb کو یہی رکھتے ہیں delta tb یہ وہاں جا کہ multiply ہو جائے گا اور delta h بنا جا کر کیا ہو جائے گا نیچے آجائے گا مطلب جا کے divide ہو جائے گا ٹھیک ہے تو ہمارے پاس equation آجائے گی کس کے لحاظ سے elevation of boiling point کے لحاظ سے elevation of کس کی ہم نے یہاں پہ کام کیا کیا ہے جس cross multiplication کی ہے اور delta tb equation کو ہم نے حاصل کر دی ہے پھر وہ کہتا یہ جو values ہیں ٹھیک ہے یہ کیا ہیں constant values ہیں latent heat of vaporization ہو r ہو t ہو یہ کیا ہے collection ہے constant quantities کا ٹھیک ہے تو اس کی جگہ پہ آپ نے کیا put کر دینا ہے constant value put کر دی ٹھیک ہے یہ پورا constant ہے جب بیچ میں constant ہو اور یہ ہمارے پاس equation آ جائے دیکھیں delta tb delta tb اس کی جگہ میں نے کیا لکھ دیا constant کیا لکھ دیا constant اور end میں میرے پاس کیا آگیا x2 آگیا ٹھیک ہے تو جیسی آپ اس کا مطلب یہ ہے کہ elevation of balling point کس کے direct proportion ہے salute کی mole fraction کے direct proportion ہے elevation of balling point کس کے mole fraction کے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس کیا ایک ویشن ایک اور حاصل ہو گئی اب ہم آتے ہیں آگے کی طرف دیکھیں جو salute کی mole fraction ہوتی ہے وہ کس کے مول ٹھیک ہے چونکہ solution بہت dilute ہے تو salute کے mole جو denominator میں ہے ہم نے وہ zero کے برابر عزیوم کر لیے ہے zero کے برابر تو نیچے جو ہے n2 ہم نے ختم کر دیا ہے تو میرے پاس کیا گیا n2 over n1 تو salute کی mole fraction کس کے برابر آگئی n2 over n1 کس کے لیے dilute solution کے لیے ٹھیک ہے تو اب آپ نے کیا کام کرنا ہے x2 ویسے کا ویسے لکھنا n2 ویسے کا ویسے n1 ویسے کا ویسے یہ والی کوشن میں اٹھا کے لکھ دی ہے اور پھر میں نے کیا کام کیا ہے n2 کو m کے برابر کر دیا لکھ ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہمیں اصل میں کیا کام کیا ہے ہم نے یہ کام کیا ہے کہ salute کو molality کے برابر لے لیا ہے ٹھیک ہے salute کے molality کے برابر لے لیا ہے ٹھیک ہے اس کے مطلب یہاں پہ molality کے concept کا عمل دخل ہے جو concentration کا unit ہے اچھا آپ کے پاس ڈیلٹا ٹی بی یہ جو میں اس کو کہتا ہوں ایکویشن نمبر پچھلی ایکویشن کو ہم نے کہا تھا ایکویشن نمبر 3 اس کو میں کہتا ہوں ایکویشن نمبر 4 ٹھیک ایکویشن نمبر 4 ڈیلٹا ٹی بی ویسے کا ویسے ر ٹی نوڈ کا سکیر لکھ دینا ہے ٹھیک ہے م ہم نے باہر رکھا اور اندر رکھ دیا یہ سارے کے سارے کیا ہیں کانسٹنٹ ہیں ٹھیک ہے جب کانسٹنٹ ختم ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے پرپورشنل کا سائن آتا ہے میرے پاس کیا جائے گا ڈیلٹا ٹی بی اس ڈیلٹی انٹو اور یہ ہمارے پاس کیا ہے ٹھیک ہے تو یہاں تک آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی تو ایک مرتبہ کو دوبارہ آپ کو سمجھ دیتا ہوں سب سے پہلے ہم نے کلاسیس کلیپیرون ایکویشن کو یوز کیا جو کہ یہ تھی ٹھیک ہے پی ٹو کو ہم پی نوٹ سے ریپلیس کر دیا پی ون کو ہم پی سے ریپلیس کر دیا ڈیلٹا ایچ وی ویسے کا ویسے آر ویسے کا ویسے ٹی ٹی نوٹ کی جگہ ٹی پوٹ کر دیں گے جو کہ سلوشن کے باولنٹ بیچے کو ظاہر کر رہا ہے اور ٹی ون جو ہے ٹی ہمارے پاس ٹی نوٹ کا سکیر بن جائے گا ٹھیک ہے پھر ہمارے پاس کیا ہے یہاں تک ہمارے پاس ایکویشن حاصل ہوگی ایکویشن نمبر ٹو اب آپ نے اس میں کیا ہے روڈز لا کو اپلائی کرنا ہے روڈز لا کی ایکویشن ہوتی ہے پی ایکویشن ٹی نوٹ انٹو ایکس ون ٹھیک ہے یہاں سے آپ نے کیا کام کرنا ہے ایکس ون کی ایکویشن بنا لے لیں ٹھیک ہے پھر آپ نے کیا کہنا ہے پھر آپ نے کہنا ہے دو مول فیکشن ون کے برابر ہوتی ہیں سلیور کی مول فیکشن اور سولون کی مول فیکشن کس برابر ہوتی ہے یہاں پہ سولون کی مول فیکشن کس کے برابر ہو جائے ٹھیک ہے تو ایکویشن نمبر ٹو میں پی اوور پی نوڈ کی ویلیو جو ہے پٹ کر دینا ٹھیک ہے پی اوور پی نوڈ کی ویلیو کے ہے ون مائنس ایکس ٹو ہے ٹھیک ہے جو کہ ہمیں یہاں سے نظر آ پر تھرڈ ایکویشن آ رہی ہے ٹھیک ہے آگے جا کے آپ نے اس کو ایکسپینڈ کرنا ہے جب آپ اس کو ایکسپینڈ کروگے تو ہمارے پاس کچھ اس طرح کی ایکویشن حاصل ہوگی ٹھیک ہے ٹیلیوڈ سولوشن کے لیے آپ نے ان دو کو سکپ کر دینا ہے تو میرے پاس لاغ ون مائنس ایکس ٹو کس کے برابر ہو جائے گا مائنس ایکس ٹو کو برابر ہو جائے گا اسی کو ہم نے جو ابھی ایکویشن نمبر تھری اینڈ میں ڈرائیف کی تھی سب سے نیچے کر کے آپ نے وہاں جا کے اس کو پٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے وہاں لاغ مائنس ایکس ٹو تھا اس کی جگہ آپ مائنس ایکس ٹو پٹ کر دینا ہے وہاں مائنس پہلے سے موجود تھا اور باقی ویلیوز ویسے کی ویسے تو یہاں پہ ایکس ٹو کی ویلیوز ہمارے پاس ایکویشن بن جائے گی کروس ملٹی بلیکیشن کرنی ہے ڈیلٹا ٹی ٹھیک ہے پھر آپ نے ایکس ٹو کو یوز کرنا ہے اس کی ایکویشن لکھنی ہے ایکن ٹو اوور این ون پلس این ٹو یہ کس کو ضائع کرتا ہے سلیوڈ کے مولز اوور ٹوٹل مولز چونکہ سلیوشن ڈیلوٹ ہے سلیوڈ کی مداب بہت کم ہوگی تو این ایکویشن نمبر فور کو کیا کام کرنا ہے ڈیلٹا ٹی بی ویسے کا ویسے ہی آر ٹی نوڈ کا سکیر ویسے کا ویسے ہی ڈیلٹا ایچ بی وی 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 ایکس ٹو کی جگہ پہ جو ہے ن ون ن نیچے رکھو گے م کو بھائی رکھ دو ہوگئے ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کام کرنا ہے ڈیلٹا ٹی بی کو ڈیریکٹی پروپورشنل کے ساتھ جو ہے آپ نے اس کو چونکہ آپ نے کونسٹنٹس کو ختم کی ہے تو یہاں ڈیریکٹی پروپورشنل کا سائن لگے گا ٹھیک ہے جب آپ پروپورشنل کا یہاں پر سائن لگا دو گے تو پھر کیا ہوگا یہ ڈیریکٹی پروپورشنل ہے کس کے مولیلیٹی کے کس کے مولیلیٹی کے ڈیریکٹ پروپورشنل ہے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس ایکویشن آجائے گی ڈیلٹا ٹی بی ایس ایکل ڈو ایم اکی بی ایم کے بی ٹھیک ہے تو یہ ایکویشن مارے پا ڈرائیو ہو گئی ہے اب ہم سیکنڈ لا حصے کی طرف چلتے ہیں اور وہاں پہ ہم کیا سمجھنے کوشش کریں گے کہ کس طریقے سے ہم کہ ہم کنسپٹ کو استعمال کرتے ہوئے سلیوڈ کا جو ہے کیسے معلوم کر سکتے ہیں تو سو سے پہلے یہاں پہ 1000 کیوں یوز کیا گیا ہے کیجی کو ہمارے پاس جو سولونٹ ہے اس کی ویلیو گرام میں تھی گرام سے ہم جو کیجی میں جائیں گے تو 1000 سے ہمیں دیوائیٹ کرنا پڑے گا ایک کیجی میں ہزار گرام ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم کس کی کوشن ہمیں حاصل ہو گئی دیکھیں و2 ویسے کا ویسے یہ دویئن کی نیچے ایک دویئن کا سائن آ رہا ہے تو بٹے کی نیچے بٹا ہو تو نیچے ویلیو اوپر چلی جاتی ہے تو 1000 اوپر چلا جائے گا 1000 into و2 ہو جائے گا و1 into m2 ہو جائے گا ٹھیک دو kbm kbm delta tb ویسے kb ویسے ویسے یہ m ہے molality کو ضائع کر رہا ہے اس کی equation کو ہم یہاں جا پٹ کر دیں گے ٹھیک ہے اس equation میں جا کے یہ جو میں نے بالکل end میں پچھلے page پر equation جو ہے drive کی تھی اس میں جو m کی جگہ یہ equation put کر دیں گے ٹھیک ہے اب اگر آپ یہاں سے salute کا molecular mass معلوم کرنا چاہتے ہو تو cross multiplication کروگے cross multiplication کر کے آپ کیا کام کروگے m2 کو دوسر set پہ لے جاؤگے اور delta tb کو نیچے لے آگے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس equation حاصل ہو جائے کی salute کے molecular mass کی ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم نے equation drive کر لی ہے salute کے molecular mass کو معلوم کرنے کے لیے ایک method کی study کریں جس کا نام ہے lends berger method یا bergers method ٹھیک ہے جس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے ایک apparatus کو use کرتے ہوئے ہم elevation of volume point کو معلوم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس سے پہلے میں آپ elevation of volume point یا ebolioscopic constant کی equation drive کرا کے دکھا چکا ہوں جس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ کس طریقے سے what is the relationship between molality and elevation of volume point elevation of volume point ٹھیک ہے اس میں آپ نے delta t b اور molality کے دمی relationship دیکھی تھی اور اس میں آپ نے سلیوڈ کے molecular mask کو معلوم کرنے کے لئے جو equation ہم drive کرتے ہیں وہ آپ نے دیکھی تھی ٹھیک ہے مطلب سلیوڈ کا molecular mask جب ہم نے معلوم کرنا تھا تو وہ equation بھی میں آپ کو drive کرنا سکھائی تھی تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم apparatus کو use کرتے ہو مطلب lands burgers method کو use کرتے ہو کس طریقے سے ہم elevation of volume point کو معلوم کر سکتے ہیں تو ساب سے پہلے ہم construction سمجھ لیتے ہیں کن structure میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس ہے ایک تو ہمارے پاس ہے inner tube اسے ہم کہتے ہیں side hole بھی نظر آ رہا ہو گا inner tube کے بھائر ایک outer tube ہے inner tube کے بھائر ایک outer tube ہے بات clear ہوگی ایک ہے ہمارے پاس inner tube دوسری ہمارے پاس outer tube ٹھیک ہے یہاں پہ ایک thermometer insert کیا گیا ہے thermometer کیا insert کیا گیا ہے thermometer اس ویسے insert کیا گیا ہے تاکہ ہم volume point میں جو variation آرہی ہے یا volume point میں جو elevation آرہی ہے اس کو ہم دے سکیں اور thermometer جو ہے بڑا ہی sensitive ہے ٹھیک ہے اور اس کی جو sensitivity ہے 0.01 Kelvin ہے مطلب یہ اتنا کم سے کم temperature میں فرق بھی معلوم کر سکتا ہے ٹھیک ہے پھر ہمارے پاس یہاں پر ایک separate flask ہے جس کم کہتے ہیں boiling flask یہاں پہ solvent پڑا ہوگا ٹھیک ہے solvent کو آپ heat up کروگے یہاں سے vapors نکلیں گے انہی vapors کو آپ نے اس inner tube میں لے کے جانا ہے inner tube دینا ہے مطلب یہاں پر آپ نے solution رکھ ہے ٹھیک ہے تو دونوں case میں آپ نے یہاں سے کیا کام کرنا ہے solvent کے vapors پاس کرنے ہے solvent کیا کریں گے یہ condense ہو جائیں گے اپنی latent heat of condensation جو ہے کس کو دے دیں گے solvent کو یا solution کو دے دیں گے جس کی ویسے یہاں پر اس thermometer پر جو ہے کیا آئے گا temp page میں فرق آئے گا جو کہ ہمیں کیا بتائے گا elevation of volume point کو بتائے گا ٹھیک ہے i think آپ کو اس کی construction سمجھ آل چکی ہوگی میں نے کہا ایک inner tube ہے ٹھیک ہے جس کے side hole ہے اور ٹھیک ہے تو وہ 0.01 kelement temperature کا difference بھی معلوم کر سکتا ہے ٹھیک ہے پھر جو ہے آپ نے میں لاکھ بتایا کہ اس کے side hole ہے جو یہاں سے inner tube پر vapors بنیں گے وہ vapors ہمیں نکال لیں تو یہاں پر ایک hole رکھا گیا ہے اس side hole سے وہ vapors نکلیں ہو گئی outer tube ہو گئی ہمارے پاس جو ہے thermometer کا ذکر ہو گیا چوتھا ذکر آپ نے کس کا کرنا ہے اس کا ذکر کرنا ہے جو کہ کیا ہے ایک سیپر فلاسک ہے اس کو موالیم فلاسک کا نام دے سکتے ہیں یہاں پر ہمارا solvent پڑا ہوگا ٹھیک ہے solvent کو اپنے heat کرنا ہے یہاں سے جو ویپر نکلیں گے یہ ویپر اپنی latent heat of condensation کس کو دیں گے اس inner tube میں موجود solvent کو یا پھر solution کو دیں گے solution کا مطلب solvent میں کچھ پلٹس ڈال لیں کچھ ٹکڑے ڈال لیں ٹھیک ہے کچھ ماس ڈال نا ہے کس station کس کو دیں گے solution کو دیں گے یا پھر solvent کو دیں گے دو چیزیں ایک solvent ہے اور کیا ہے دوسرا ہمارے پاس کیا ہے solution تو سب سے پہلے ہم solvent کی بات کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم نے اس inner tube میں جو کہ graduated ہے جس پر scaling ہوئی ہے جو کہ ہمیں بتائے گی کہ ہم نے کتنے ml جو ہے کتنے cm cube یا کتنے ml solvent کس کنر ڈالے ہوئے ہیں تو inner tube میں ہمارے پاس solvent موجود ہوگا اس کا پہلے سے آپ کو temperature معلوم ہوگا سے وہ temperature جو ہے ہمارے پاس کوئی بھی ہوگا 10 20 30 کچھ بھی temperature ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے تو یہاں پہ میرے flask میں solvent رکھنا ہے ٹھیک ہے اس کو گرم کرنا ہے اس کے ویپر یہاں آئیں گے ٹھیک ہے اپنی latent heat of condensation اس solvent کو دیں گے ٹھیک ہے یہ solvent جو ہے boil کرے گا اس کا temperature بڑھے گا thermometer پہ جا کے ٹھیک ہے تو آپ نے اس thermometer پہ جو ہے elevation of جو ہے boiling point معلوم کر لینا ہے ٹھیک ہے جو temperature میں فرق آئے گا وہ اصل میں کس کو ضائع رہا ہوگا solvent کے boiling point کو ضائع کرے گا ٹھیک temperature بڑھے تو vapors کو نکالنے کے لیے یہاں پہ ایک side hole دیا گیا ہے جو کہ outer tube میں جائیں گے condenser میں جا کے condense ہو جائیں گے تو ابھی تک ہم نے جو کیا کام کیا ہے ہم نے صرف for solvent کا boiling point معلوم کیا ہے کس کا boiling point معلوم کیا ہے solvent کا boiling point separate flask سے ان کی supply کو آپ نے cut off کر دینا ہے اور اس solvent میں آپ نے کیا کام کرنا ہے سلیوٹ کے کچھ پلٹس ڈال لیں ہیں کچھ گرام سلیوٹ کے ڈال دینے یہ بن جائے گا solution اس وقت کوئی temperature ہوگا اس وقت کوئی temperature ہوگا اب یہ solution بن چکا ہے اور solution کوئی شروع میں temperature ہوگا ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کام کرنا ہے یہ جو آپ solvent کی سپلائی آپ نے cut off کی تھی اس کو آپ نے دوبارہ بحال کر دینا ہے ٹھیک ہے اب یہاں سے دوبارہ سے آپ نے solvent کے ویپر یہاں سے پاس کرنا ہے جو پھر لیٹن heat of condensation solution کو دیں گے ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ temperature میں changing نظر آئے گی temperature بڑے گا گھٹے گا وہ آپ پہ دیکھ لینا ہے ٹھیک ہے تو اب جو آپ کو temperature ملے گا وہ کس temperature ملے گا پہلے جو آپ temperature ملا تھا شروع شروع میں پیور solvent کا بولم ملا تھا ٹھیک ہے اب جو آپ کو جو thermometer پہ جو reading ملے گی وہ کس کی reading ملے گی وہ آپ کو pure and pure کس کی ملے گی solution کے بولم point کی reading ملے گی ٹھیک ہے تو آپ نے دو کام کی ہیں ایک مرتبہ آپ نے solvent کا بولم پین معلوم کی ہے ایک مرتبہ آپ نے سلیوڈ کا بولم پین معلوم کی ہے ایک مرتبہ آپ نے solution کا بولم پین معلوم کی ہے ہم نے دو کام کی ہیں ایک solvent کا بولم پین معلوم کی ہے ایک ہم نے solution کا بولم پین معلوم کی ہے انہی دو بولم پین کا difference اصلاح میں کیا دے گا وہ elevation of بولم point دے گا ٹھیک ہے تو ہمیں یہ اندازہ ہوگا کہ جب ہم solvent میں solution ڈال دیتے ہیں تو solution بنتا ہے تو solution کا vapor pressure کیا ہو جاتا ہے کم ہو جاتا ہے جس کی ویسے کیا کرتا ہے اس کا بولم پین بڑھ جاتا ہے بولم پین بڑھ جاتا ہے ٹھیک تو میں نے آپ کو ایک فارمولا بتایا تھا m2 کا پچھے lecture میں کہ m2 کس کے برابر ہے ایک فارمولا میں نے آپ بتایا تھا kb over delta tb is equal to into 1000 into w2 over w1 اگر مجھے solvent کا mass معلوم ہے مطلب w1 اگر مجھے پاس salute کا mass weight معلوم ہے ٹھیک سلوڑ کا weight کتنا ہے w2 اس طرح مجھے delta tb جو دو boiling وین کا difference میرے پاس آیا ہے ٹھیک ہے اگر میرے پاس مجھے وہ معلوم ہے ٹھیک ہے اور مجھے جو ہے kb کی value معلوم ہے اب ible leoscopic constant کی value معلوم ہے تو میں salute کا molecule mass بھی معلوم کر سکتا ہوں ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کام کرنا ہے سب سے پہلے inner tube میں solvent لینا ہے ٹھیک ہے اور جو ہے اس میں سے جو ہے ایک separate flux سے hot vapors آئیں گے اسی solvent کے ٹھیک ہے جو latent heat of condensation اس کو دے دیں گے اس solvent کو دے دیں گے ٹھیک ہے اور اس thermometer پہ آپ کو جو ہے reading جو نظر آئے گی جو temp pacher بڑھتا یا گھڑتا بڑھتا وہ نظر آئے گا وہ اصل میں کیا ہوگا وہ ہوگا ہمارے پاس solvent کا بالن point ٹھیک ہے پھر آپ نے کیا کام کرنا ہے یہاں سے solvent کی supply جو solvent لیوڈ ڈال دینا ٹھیک ہے وہ solution بن جائے گا اب آپ نے یہاں سے دوبارہ جو ہے solvent کی supply بحال کر دینی ہے ٹھیک ہے جب آپ solvent کی supply بحال کر دوگے ٹھیک ہے تو یہ solvent کیا کام کریں گے اپنی جو ہے لیٹن ہیٹ آف کنڈنسیشن اس کو دے دیں گے کی بولین پوئنٹ کو ضائع کر رہی ہوگی ٹھیک ہے تو آپ نے salute کا بولین پوئنٹ بھی solvent کا بولین پوئنٹ بھی شروع میں معلوم کیا آپ نے باب میں solution کا بولین پوئنٹ بھی معلوم کیا ان دونوں بولین پوئنٹ کا جو دیفرنس ہے وہ کسی کو ضائع کرے گا elevation کو ضائع کرے گا رائیڈ ہول دیا ہو ہے وہ کس لیے دیا گیا ہے کہ جو بھی بنے وہ زیادہ پریشن نہ کر پائیں وہ سیدھے کہاں چلے جائیں وہ آوٹر ٹیوب میں چلے جائیں اور آوٹر ٹیوب سے جو ہے ہم اس کو جو ہے کنڈینسر میں لے جائیں اس کو کنڈینس کرا دیں ٹھیک ہے تو جب ہم پر ڈیلٹا ٹی بھی آجائے گا ک بھی آجائے گا و آجائے گا و آجائے گا تو ہم وہاں سے سیلیوڈ کا مالیکلو ماس بھی معلوم کر سکتے ہیں تو اس میتھر کے دو مقاصد ہوئے کہ ہم سیلیوڈ کا مالیکلو ماس معلوم کر سکتے ہیں اور ڈیلٹا ٹی بھی معلوم کر سکتے ہیں ایلیویشن آف بولن پوائنٹ معلوم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس ڈائیاغرام کو سمجھے بغیر یہ ٹوپک آپ کو کور نہیں ہوگا تو اس ڈائیاغرام کو آپ نے سمجھ نا ہے اور پھر اس ٹوپک کو سمجھ کرنا ہے بہت شکریہ آقا